ہے یہ بنایا گیا ہے بات کا پتہ کرنے کے لیے کہ جو شگر پرائیسز بڑی ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں کیونکہ یہ ایک سو روپے سے زیادہ کا ڈاکہ ایک سو عرب ایک سو عرب روپے سے زیادہ کا ڈاکہ پاکستان کے عوام پر ڈالا گیا اور ڈاکہ جاری ہے وہ شگر جو چھالیس روپے کی بکتی تھی مل میں آج مل میں چھتر سے اسی روپے کی جا رہی ہے یہ تیس روپے فی کیلو جو اضافی فائدہ مل اونر اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ کس نے یہ کیا اور ہم نے کہا کہ حقائق بڑے سیدھے ہیں اور بڑے سیدھے سادے ہیں کہ اس ساری قیمت میں اضافے کا کی صرف ایک وجہ ہے وہ ای سی سی اور کابینہ کا فیصلہ ہے ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا ملک میں سرپلس تھا نہیں ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی ایکسپورٹ تو روکا نہیں گیا سونہ مہینے ملک سے ایکسپورٹ جاری رہی قیمت بڑھتی رہی حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور یہ قیمت کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ ای سی سی کا فیصلہ اور حکومت کا فیصلہ غلط تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس فیصلے کے تین محرکات ہو سکتے ہیں یا حکومت نلائق ہے ای سی سی کا چیئرمن کیبنٹ جو چیئر کرتا ہے پرائم نیسٹر پر نلائق ہے یا وہ کرمٹ ہیں یا وہ دونوں ہیں حقائق یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ حکومت ای سی سی کے ممبر ای سی سی کا چیئرمن کرپ بھی ہے اور نلائق بھی ہے حالات یہ ثابت کرتے ہیں کہ کیبنٹ جو چیئر کرتا ہے پرائم نیسٹر وہ کرپ بھی ہے اور نلائق بھی ہے اور قیمت جو ہے وہ پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے چینی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج زبانی رکھے ہیں آپ کو لکھ پر بھی بھیج دیں گے لیکن چینی میں اضافے کی وجہ اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ پرائم نیسٹر کو اس کرسی پر نہیں بٹھاتے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ کابینہ کے ممبران کو نہیں بٹھاتے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب تک آپ ای سی سی کے چیئرمن کو یہاں نہیں بلاتے اور سوال نہیں کرتے تم نے یہ فیصلہ کیا کیسے جب آپ ای سی سی کے ممبران کو نہیں بلاتے اور ان سے نہیں پوچھتے کہ ایکسپورٹ کی اجازت آپ نے کیوں دی جب تک آپ ای سی سی اور کابینہ کے ممبران سے نہیں پوچھتے کہ یہ سولہ مہینے قیمتیں بڑھتی نہیں آپ نے ایکسپورٹ بند کیوں نہیں کی اور صرف بند نہیں کی آپ نے ملک کے اندر امپورٹ کو بھی روکا آپ نے ایسا ٹیکس لگایا کہ ملک میں امپورٹ نہ ہو اور سب سے بڑھ کر ایک بہت بڑا کونسٹ ایو انٹرس نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے عالی عودے دار اس جماعت کے روح روان سمجھیں اس کے وزیر کابینہ کے ٹیبلوں پر بیٹھنے والے خود اربوں روپے سے مستفید ہو رہے تھے اس ای سی اور کابینہ کے فیصلے سے اس کا جواب پی ٹی آئی دے امران خان دے کیونکہ عوام پر تو ڈاکہ پڑ چکا ہے ہم سیاسی باتیں نہیں کرتے حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے ہیں آج اس کمیشن کے سامنے بھی رکھ دیئے ہیں آگے ان کا کام ہے نہ کریں نہیں کریں گے نہیں بلائے گی بریعظم کو ایسی سی کے چیئرمین کو تو ان کی کمیشن کی رپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی کیونکہ ڈاکہ تو وہاں سے پڑا ہے ڈاکہ اس بنیادی فیصلے سے پڑا ہے جب آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی جب ملک میں سرپلس نہیں تھا اور شہادت بڑی سمپل ہے بڑی واضح ہے کہ قیمت بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ملک میں سرپلس شگر نہیں تھی اسی وقت ایکسپورٹ روکنی چاہیے تھی اور پرائز کو سٹیبلائز کرنا چاہیے تھا وہ سولہ مہینے نہیں ہوا امپورٹ کی اگر اجازت دے دیتے تو پرائز سٹیبلائز ہو جاتی وہ بھی نہیں ہوئی امپورٹ پر ایک ایسا ٹیکس لگایا گیا کہ امپورٹ ممکن نہ رہی یہ سب باتیں آج اس کمیشن کے سامنے رکھی ہیں تو ہمیں امید ہے کہ کمیشن اس پر نوٹس لے گا میں ایک اور اضافی بات ضرور کروں گا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے یہ نیب پلٹیکل انجینرنگ کا ٹول ہے اب شہباز صاحب کو بلایا گیا ہے نیب ملتان میں کہ انیس سو چھتر کا ایک معاملہ تھا کوئی ارازی تھی جو متاثرین میں تقسیم ہونی تھی وہ آپ کے زمانے میں تقسیم ہوئی ہے آپ اس کا آکر جواب دیں اس میں بلیگ الرحمان ہمارے امین نے ان کو بھی بلایا گیا ہے تو اگر نیب نے یہ کیس کھولنے ہیں کیس نہیں ہے ایک ایسا معاملہ ہے جو روز ہوتا ہے پاکستان میں پچھلے بہتر سال سے ہو رہا ہے آج صرف یہ بات شہباز شریف کے خلاف ملی ہے اور کوئی بات نہیں ملی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شہباز شریف سے جو آج تک پوچھا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ملی اب ایک نیا کھاتا کھول لیا ہے لیکن اسی نیب چیئرمن کو یہ شگر کا سکینڈل نظر نہیں آتا گندم کا سکینڈل نظر نہیں آتا یہ دوائیوں کے سکینڈل نظر نہیں آتے یہ اس حکومت کی چوری نظر نہیں آتی تو پھر ہم نیب کو کیا کہیں گے پولٹیکل ری انجینرنگ نیب نے کرنی ہے کرتی رہے ہم انشاءاللہ حصولوں پر قائم ہیں ان سے دبنے والے جھکنے والے نہیں ہیں بہت شکریہ آپ کو ایک ڈاکومنٹ کیا آپ نے پیش کیے ڈاکومنٹ میں ان کو لکھ کر جو ساری ریپورٹ ہے ڈاکومنٹ ہم نے کہا کہ آپ نے ہم سے چاہیے آپ ہمیں ای سی سی کے فیصلے کابینہ کے فیصلے دے دیں ہم آپ کو بالکل واضح بتا دیں گے کب کرپشن ہوئی اور کس نے کی ہے کرپشن کا ریکارڈ ای سی سی کے منٹس ہیں اور کیبنٹ کے منٹس ہیں میں پھر یہ ذکر کروں گا کہ صرف شہباز صریف صاحب کی بات نہیں ہے آج ڈیڑھ سال سے حمزہ شہباز بھی بابند سلاسل ہیں آج تک کیس نہیں بن سکا یہ آج حالت ہے اس ملک میں جہاں پر انصاف کی بات ہوتی ہے وہاں پر لیڈر دو آپوزیشن پنجاب اسیمبلی کو اندر کیا گیا ریمانڈ میں رکھا گیا اب جیل میں رکھا گیا ہے کیس نہیں بن پایا تو پھر ہم کیا کہیں گے یہ کیس ہے کہ فیس ہیں چیل نے نیب ذرا بتا دی ہم نے کہا جی جب بلائیں گے ہم حاضر ہیں آپ نے جو سوال کرنا ہے یہ حقائق آپ کے سامنے رکھنے کو تیار ہیں آپ نے بھی کابینہ کے اجازتیر کے آپ کے دور میں بھی سبسیڈی دی گئی آپ کے دور میں بچینی کافی مہنگی ہوئی آپ نے اپنے دور میں تحقیقات کیوں نہیں کی اور اس جو کمیشن تحقیقات کر رہا ہے آپ سمجھتے ہیں جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے بیس ارب سے زیادہ سبسیڈی دی سبسیڈی کسی کو فائدہ نہیں ہوتا سبسیڈی اس کمی کو پورا کرتی ہے جو انٹرنیشنل پرائیس لوکل پرائیس میں ہوتی ہے ہمارے زمانے میں جب ہم حکومت میں آئے اور یہ ان کی ریپورٹ میں شامل ہے کہ پچپن کتنے رویے چونسٹھ رویے کی چینی تھی اور جب چھوڑا ہے تو چونسٹھ رویے کی تھی ہر مہینے کی قیمت وہاں پر ہے ایک باوجود اس کے کہ تقریباً ساڑھے تین ملین ٹان پاکستان سے ایکسپورٹ ہوا سبسیڈی دے کر ہوا اور سبسیڈی اس وقت اس سطح پر دی گئی جو انٹرنیشنل پرائیس سے فرق تھا اس کے باوجود ملک کے اندر نہ شارٹیج ہوئی نہ ایک روپیہ قیمت بڑی بلکہ چینی کی قیمت گری جہاں پر پینتالیس فیصد چینی کی قیمت بڑی ہے حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا یہ فرق ہے جی تو فیصلہ ای سی سی کرتی ہے وہاں سے وزریعظم کے پاس آتا ہے کیبنٹ میں وہ فیصلہ کرتا ہے وہ اس کا ذبہ دار ہے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ جب تک آپ ذبہ دار آدمی کو نہیں بلائیں گے ادھر ادھر کی باتیں سارا دن کرتے رہیں گے کہ شگر مل اونر یہ کر گیا ہے شگر مل اونر نے کیا ہوگا آپ نے اس کو موقع دیا ہے ہمارے زمانے میں کیوں نہیں ہوا اسطیفہ میں کسی کے اسطیفہ یہ چلائیں حکومت چلنی نہیں ہے اسطیفہ کا مطالبہ اس سے ہوتا ہے جو کوئی کام کر رہا ہو جو حکومت چلا رہا ہو یہ تو اسطیفہ دے کے بیٹھے ہوئے شگر ایڈوائزری بورڈ ہمیشہ ہوتا ہے وہ ریکمنٹیشن کرتا ہے وہ فیصلے نہیں کرتا بہت شکریہ ہے یہ بنایا گیا ہے بات کا پتہ کرنے کے لیے کہ جو شگر پرائیسز بڑی ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں کیونکہ یہ ایک سو روپے سے زیادہ کا ڈاکہ ایک سو عرب ایک سو عرب روپے سے زیادہ کا ڈاکہ پاکستان کے عوام پر ڈالا گیا اور ڈاکہ جاری ہے وہ شگر جو چھالیس روپے کی بکتی تھی مل میں آج مل میں چھتر سے اسی روپے کی جاری یہ تیس روپے فی کیلو جو اضافی فائدہ مل اونر اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ کس نے یہ کیا اور ہم نے کہا کہ حقائق بڑے سیدھے ہیں اور بڑے سیدھے سادھے ہیں کہ اس ساری قیمت میں اضافے کا کی صرف ایک وجہ ہے وہ ای سی سی اور کابینہ کا فیصلہ ہے ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا ملک میں سرپلس تھا نہیں ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی ایکسپورٹ تو روکا نہیں گیا سونہ مہینے ملک سے ایکسپورٹ جاری رہی قیمت بڑھتی رہی حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور یہ قیمت کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ ای سی جی کا فیصلہ اور حکومت کا فیصلہ غلط تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس فیصلے کے تین محرکات ہو سکتے ہیں یا حکومت نلائق ہے ای سی سی کا چیئرمن کیبنٹ جو چیئر کرتا ہے پرائم نیسٹر پر نلائق ہے یا وہ کرپٹ ہیں یا وہ دونوں ہیں حقائق یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ حکومت ای سی سی کے ممبر ای سی سی کا چیئرمن کرپ بھی ہے اور نلائق بھی ہے حالات یہ چیئرمن کرپ بھی ہے